لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مِعِلْ وَقُلِّئُ لِلْأَلْفَادِ ہر روز قرآن اور عطرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ عزیز ناظرین گفتگو انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے یعنی بے عصد کا مقصد کیا ہے مختصر طور پر ہر روز ہم نے ایک مقصد کو بیان کیا آج ایک اہم مقصد معاشر اور سماج میں عدالت اور انصاف کو قائم کرنا اس پر روشنی ڈالیں گے جو آیت آپ نے سنی اس کا ترجمہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں دوسرے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ خدا دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے انسانی سماج اور معاشرے کی دیرینہ آرزو انصاف قائم کرنا ہے اول دن سے جب انسان اس زمین پر آیا خدا وند عالم نے انسان کو بھیجا ہے تو اول دن سے انصاف کا تقاضہ عدالت کا تقاضہ انسان کے ذہن میں ہے اور یہ ایک اہم آرزو ہے قرآنی آیات کے مطابق انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بھی خدا وند عالم نے ایک اہم یہی بیان کیا ہے کہ اہم مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف اور عدالت کو قائم کریں کوئی شعبہ عدالت و انصاف سے خالی نہ رہ جائے ہر جگہ ہر میدان ہر قدم پر انصاف لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدالت قائم کر سکیں قیام کریں عدالت کے ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے اس تمام نبی عادل ہیں سارے نبی عادل ہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کوئی نبی غیر عادل نہیں ہے تمام نبی عادل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ معاشرے اور سماج میں عدالت قائم کرنا اس میں کتنی باریکیاں ہیں کتنی مشکلات ہیں کتنا سخت کام ہے یہ تمام نبیوں کو معلوم ہے اللہ کے بندوں کے درمیان عدالت کو قائم کرنا یہ سب کو معلوم ہے کہ کتنا سخت کام ہے دینی حکومت اور دینی سماج بنانے کے لیے بہترین افراد یہی ہیں جو انبیاء کرام آئے ہیں اور جس کو یہ تعلیم دے جس کو یہ تبلیغ کریں ظاہر ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز حکومت ہے اور حکومت کا ہونا ہے لیکن جو نبی ایسے تھے جو حکومت قائم نہیں کر سکے انہوں نے ہمیشہ نائنصافی کے خلاف تاغوتیت کے خلاف شیطانیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ظلم کے خلاف ہمیشہ نبیوں نے آواز اٹھائی ہے خود حکومت نہیں قائم کر سکے لیکن اگر کوئی ظلم کر رہا تھا تو اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اللہ کے بندوں کو نجات دلانے کے لیے اور صرف آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ احتجاج کیا ہو نئی میدان عمل میں آکے اسلحہ اٹھا کے جنگ بھی کیا ہے دشمنوں کے خلاف انبیاء کی تاریخ موجود ہے مجھے یہاں پر انبیاء کی تاریخ نہیں بیان کرنی ہے صرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی آئے تھے تاکہ زمانے میں سماج اور معاشرے میں عدالت اور انصاف کو قائم کریں عدالت اور انصاف کی حکومت کو قائم کر سکیں لہذا فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا یعدلو الا من يحسن العدل عدل وہی بہترین عدالت کو رائج کر سکتا ہے جو عدالت کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہو امام فرما رہے ہیں ہرگز عدالت کو وہ نہیں لگا سکتا وہ نہیں رائج کر سکتا ہے جو عدالت کو اچھی طرح سے نہ جانتا ہو یعنی اگر انسان کو معاشرے اور سماج میں عدالت کو قائم کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بہترین طریقے سے عدالت کو سمجھتا ہو اور خود بھی عادل ہو لہذا ہم سب جتنے انسان ہیں شریعت محمدی میں ہمارے لیے ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنا ہم سب اللہ کی دانب سے مبلغ احکام الہی ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کے احکام کی تبلیغ کریں تو ہم خود اپنے اندر عدالت کو ایجاد کریں انصاف کو ایجاد کریں تاکہ اللہ کے بندوں کے درمیان ہم عدالت کو قائم کر سکیں انصاف کو قائم کر سکیں خدا یا جس کے ذریعے سے تو اس کائنات کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اپنی عدالت سے انصاف سے پور کرے گا خدا یا اس کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے انصار میں قرار دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ